وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ اگریڈ جو سینکشنز ہیں یہ دو پارٹیز کے درمیان جو چیز تیہ ہوتی ہے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے لیکن اس ذہن میں رکھیے تھا کہ اس میں ہمیں ڈسپنلری کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اور طریقے سے کیس کو کرنا ہو لیکن چونکہ دونوں پارٹیز نے اگری کر لیا اس لیے یہ جو سینکشنز ہیں وہ کرنالعظم صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ آپ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈیٹیل جو پریس ریلیز ہے وہ ہم نے جاری کر دی ہے ویب سائٹ پہ اس کی چند ایک شکے ہیں جو کہ خاص پوائنٹس ہیں وہ میں آپ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد عرفان کو ایک سال کے لیے انیلیجبل کیا گیا ہے جس میں سے یہ چھے مہینے کرکٹ کھیلنے سے معتل رہیں گے اور جو باقی کے چھے مہینے ہیں وہ چند اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ابھی سناتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ یہ شکے ہماری پوری کریں گے تو پھر چھے مہینے کے بعد یہ کرکٹ کھیل سکیں گے ادروائز پھر ان کو پورا نہ کرنے کے اوپر یہ ایک سال تک معتل رہیں گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان چھے مہینے میں جب یہ معتل رہیں گے کرکٹ سے تو اس دوران یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن کورڈ کی کوئی مزید خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ہم جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں اس میں مزید کوئی ان کے خلاف ہمارے پاس ایویڈنس اور نہیں آ جاتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس لاکھ روپیہ جرمانہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ ادا کریں گے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشنز کے سلسلے میں اور جو ہم کرپشن کے خلاف کام کرتے ہیں اس میں ہماری بھرپور معاملت کریں گے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد عرفان جہاں کہیں ہم مناسب سمجھیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں پہ انٹی کرپشن کے لیکچرز کا حصہ بنیں گے اور ینگ جو پلیئرز ہیں ان کو ایجوگیٹ کریں گے کہ ایسی واقعات نہ ہو اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو چھ مہینے کے لیے ہے وہ سنٹرل کانٹریکٹ موطل رہے گا اور اس دوران ان کو کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں دیا جائے گا یہ پوائنٹس ہیں جن کی پورا کرنے کے اوپر چھ مہینے کے بعد یہ کرکٹ کھیل سکیں گے اور یہ جو ان کا سینکشن ہے وہ چودہ مارچ جس دن سے ہم نے ان کو سسپینڈ کیا تھا اس دن سے ان کا یہ موطل ہونے کا جو عرصہ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا اب اس کے بعد محمد عرفان آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ چودہ مارچ کو مجھے بورڈ نے بلایا تھا ادھر اور مجھے سسپینڈ کر دیا تھا تو اس میں دو میرے اوپر ایلیگیشن تھے تو ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے دو جگہ سے اپروچ ہوئی تھی جو کوئی میری گلتی تھی میں نے بورڈ کو انٹی کرپشن والوں کو نہیں بتا سکا تو میں اپنی گلتی جو ہے اس کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں تو اس میں یہ مینجنگ کرتا کہ جو مجھے رپورٹ ہوئی تھی اس میں میں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی اور کوئی اس طرح کی کرپشن نہیں کی کیونکہ پی سی بی کے کوڈ میں ہے اگر آپ ٹائم پہ اطلاع نہیں کرتے تو اس میں آپ کو کوئی بھی جو بھی یہ مناسب سمجھے جرمانہ کر سکتے ہیں سزا کر سیں وہ میں اپنی گلتی کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں تو اور دوسرا ساتھ میں مینجنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس گلتی کی ویعت سے میں اپنے پوری قوم سے پاکستان کے جتنی بھی عوام ہیں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اس گلتی کی ویعت سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں انشاءاللہ تینکیو سوما جی محمد عرفان حکام کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر لگے تمام الزامات قبول کرتا ہوں اور بکیوں سے رابطہ کیا اور اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہوں محمد عرفان پر اب ایک سال کے لیے پابندی لگ گئی ہے جبکہ دس لاکہ جرمانہ بھی انہیں ادا کرنا ہے محمد عرفان نے کو دس لاکہ جرمانہ بادا کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کو قبول کرتا ہوں اور بکیوں سے انہوں نے رابطہ بھی کیا تو کرکیچر محمد عرفان کو ایک سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے کرکیچر محمد عرفان پر چھے ماہ تک کرکیچ کھیلنے پر مکمل پابندی ہوگی ہے چھے رویے پر سزا میں چھے مہینے کمی کی جائے گی اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ محمد عرفان نے اب سے کچھ تر پہلے میڈیا سے گفتگو کیونکہ جانب سے کہا گیا کہ اپنے اوپر لگے تمام الزامات قبول کرتا ہوں بکیوں سے رابطہ بھی کیا اور اپنی غلطی پر پوری قوم سے معافی بھی مانگتا ہوں محمد عرفان کا چھے ماہ کے لیے سنٹرل کانٹریکٹ بھی موتل کر دیا گیا ہے اعتشام الحق ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اعتشام تو اب محمد عرفان نے اپنی غلطی بھی قبول کر لی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کا رویہ ترس رہا تو چھے مہینے کمی بھی کی جائے گی ان کی سزا میں جی بالکل چھے ماہ جو ہے وہ تو کمپلشن ہے وہ لازمی موتل رہیں گے اور اس دوران وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کوئی مزید تحقیق وہ پوری کرتے ہیں اور دس لاکھ پہ جرمانہ بھی ادا کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ انٹی کرکٹ جو ہے وہ دوسرے چھے ماہ کی جو سزا ہے وہ موتل کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر ابتدائی چھے ماہ کی موتلی کے بعد کرکٹ میں دوبارہ شامل ہو سکیں گے اور ان کا سینڈر کونٹیکٹ بھی دوبارہ بھال کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ ابتدائی چھے ماہ میں جب وہ موتل رہیں گے اس دوران ان کے خلاف کوئی اور ثبوت سامنے آ گیا یا پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے پوچھے گئے کسی انفرمیشن کو وہ نہ دے سکے کوئی ایسی تفصیل نام ہویا کر سکے انہوں نے تعمل نہ کیا تو پھر اگلے چھے ماہ جو ہیں وہ بھی وہ موتل رہیں گے پیدا میکسیمم ان کو ایک سال کی موتلی ہے اور کم از کم چھے ماہ کی موتلی کی سزا دی گئی ہے جی حتیشام ایک مرتبہ پھر بتائیے گا کہ محمد عرفان پر الزامات کیا کیا تھے محمد عرفان پر یہ تو الزام نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی میچ چکس کیا یا کسی سے پیسے لیے بلکہ صرف ایک الزام تھا کہ دو بار ان کے سامنے جو تھے وہ آفر کی گئی بوکیوں کی جانب سے جواریوں کی جانب سے اور وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بتانے سے کاثر رہے تو چونکہ وہ انہوں نے اس بات کو تفلیم کھا لیا کہ اپنی غلطی انہوں نے مانی ہے اور اب وہ پوری قوم سے انہوں نے معافی میں ہوا کی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسی کو دیکھتے ہوئے دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی چیلنج کرتی ہے تو اس کا جو کیس ہے وہ ٹربون میں بیجتا جاتا ہے جو پاکستان کرکٹ بورٹ تشکیل دیتا ہے جس طرح کہ شازیب اصن اوہار لطیفہ گیا ہوگا ہے لیکن یہاں چکے انہیں ایگری کر لیا اور سزا پہ بھی اگری ہو گئے ٹھیک ہے تشام اب ہمارے ساتھی موجود رہے گا سابق ٹسٹ ٹرکیٹر توفیق عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں توفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے جانا چاہیں گے محمد ارفان پر ایک سال کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت نقصان دے چیزیں ہیں اور اس سے پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان ہو شکا ہے اور یہ مزید جو ہے جس طرح سے ہمارے پلئر انبول پائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ان کو مطلب برفان جیسا جس کو مطلب اتنی دیر ہو گئی تھی کرکٹ میں ایکسپیرینس کی ہو گیا تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں میں اگر وہ انبول رہا ہے تو میں سمجھوں کہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس کا پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس طرح سے سکھ ایکشن مزید لینا چاہیے اگر اس نے یہ چیزیں ایمٹ کی ہیں کہ میں ان چیزوں میں انبول رہا ہوں توفیق صاحب یہ بتائے گا جیسے اس پورے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کرکٹ بورٹ کا پی سی بی کا کیا روز رہا ہے کیا صحیح طریقہ کا ہے رہا پی سی بی کا اس تمام معاملے پر دیکھیں میں مجھے اب باقی جو پلئرز ہیں ان کا تو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ انبول ہیں اگر وہ انبول ہیں تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو ایسی آپ کو پنشمنٹ کی ایسی سزا دینی چاہیے جو کہ ایک اگزیمپل بنے کیونکہ پاس میں بھی آپ پلئرز نے ایسا جو کیا جو کہ پاکستان کی بدنامی کے باعث بنے اور پوری دنیا میں پاکستان کے رسوائی ہوئی اور وہ آکے پھر آج پھر وہ کھیل رہے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ آپ کو اگزیمپل سیکھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہو وہ اس چیز میں انبول ہو اس کے خلاف ایس ایکشن ہونا چاہیے کہ نیکس ٹائم باقی پلئرز کے لیے باقی سب کے لیے ایک اگزیمپل سیکھ ہو جائے کہ وہ ایسی چیز نہ کر پائیں لیکن تو عفیق صاحب یہ بھی تو کہا گیا ان کے جانب سے کہ اگر اچھا رویہ رہا تو سزا میں کمی بھی کی جائے گی میں ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا رویہ کیا مطلب اتنی پاکستان کی بدنامی اتنی رسوائی کروا کے اب وہ کیا اچھا رویہ کر سکتے ہیں کیا کریں گے وہ مجھے بتائیں یہ ایک صرف اگر آپ کو کسی کو ریلیکسیشن دینی ہوتی ہے یا آپ نے کسی کو تو اچھا رویہ means کہ وہ کیا آپ تو وہ یہ چھے مہینے میں تو وہ کچھ کہیں پہ جا کے سپورٹ سیکسنگ یا وہ چیز تو نہیں کر سکتا نا ٹھیک ہے وہ تو کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوگا اچھا رویہ کہاں پہ ہوگا اس کا مجھے بتائیں تو آئی ٹھینک کہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کسیٹ بورڈ کو یہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ ایسا قانون نہیں بنا دیتے جو سب کے لیے برابر ہو اور جو بھی بندہ اس میں انبول ہو وہ چاہے تھوڑا ہو وہ زیادہ ہو پاکستان کی رسوائی پاکستان کی جس میں بدنامی ہو اس کے لیے ایسی ایکزمپل سیٹ کریں کہ کوئی بھی نیکس ٹائم کوئی بھی پلئئر کوئی بھی آدمی لیکن توفیق صاحب بات تو اصل یہ ہے کہ اگر محمد عرفان کا نام پہلے ہی آ گیا تھا تو پی سی ایل میں انہیں کھیلنے کی اجازت کیوں دی گئی پی سی ایل میں انہیں شامل کیوں کیا گیا دیکھیں یہ میں وہی کہوں گا کہ مطلب عجیب سے جسی انس کریٹ بورڈ کی طرف سے یہ ہوئے کہ آپ نے دو پلئئرز کو تو وہاں سے واپس بھیج دیا ٹھیک ہے اور وہ پلئئرز جس نے اب آ کے ایٹمیٹ بھی کر لیا کہ میں نے مجھے آفرز ہوئی میں نے پی سی بی کو بتایا نہیں تو اس کو آپ نے وہاں پہ کھیلنے کی اجازت بھی دی اور وہاں پہ کھیلتا بھی رہا تو یہ دیکھیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی وہاں پہ پی ایس ایل کے جو بھی تین ٹینک تھے یا جو بھی منجمنٹ تھی وہ کیا دیسی ان کر رہے تھے مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی کرکٹ کو الڈی اتنا بدنام ہو چکی ہے پلئئرز اتنے بدنام ہو چکی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اب جسٹس کی یوم کی جو ریپورٹس کے بارے میں وہ باتیں باہر آ رہی ہیں جو پرانی جو کسٹیں وہ باہر آ رہے ہیں کون کون سے ہمارے ایکس پلئئرز جو ان چیزوں میں انبولز رہے ہیں وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں تو مطلب آہ 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 کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے تو فیق صاحب یہی بات آپ سے کرنا چاہیں گے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کا معاملہ سامنے آ جانا اس طرح کی صورتحال کا بن جانا آہ دنیا کرکٹ پر کیا ایمی جا رہا ہے آہ ان پر کیا آہ مطلب آہ ہمارا ایمپیکٹ جا رہا ہے دیکھیں دوہزار دس کے بعد سے یہ پانک سے چھے سال لگے کہ آپ پاکستان کا ایمی جو دوہزار دس میں جو پاکستان کو ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں بدنامی ملی اور اس چیزوں اور کرکٹ میں یہی جو ہمارے پلیئرز وہاں پہ بھی ان والد رہے ہیں ان چیزوں پہ اس وجہ سے تو اس چیز کو مطلب ریوائیول میں چار سے پانک سال لگے لیکن اس واقعے کے بعد پھر وہی چیزیں اور وہی ہم لوگ آج بھی وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ دوہزار دس میں کر رہے تھے تو دیکھیں پوری دنیا میں مطلب پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے سارا آپ آپ دیکھیں جتنے دوسرے میڈیا ملک کے میڈیا ہیں وہ بھی اس چیز کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں تو آئی تنگ کہ یہاں پہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں جو کرکٹرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ٹھیک ہے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان کی عزت سے جو بھی کھیلے اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کرکٹ بورڈ کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ وہ آئندہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں ٹھیک ہے توفیق عمر سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت قاتل محمد عرفان جن پر ایک سال کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے محمد عرفان نے دس لاکھ کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپنے اوپر لگے گئے تمام الزامات انہیں قبول کرتا ہوں اور بکیوں سے ان کا رابطہ بھی تھا اور اپنی غلطی پر معافی بھی مانگتا ہوں غلطی ہو گئی قوم سے معافی مانگتا ہوں محمد عرفان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان پر ایک سال کے لیے کرکٹ کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں ایک سال کے لیے پابند ہی لگائی گئی ہے محمد عرفان پر ہمارے نمائندے احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک برطبہ پھر ان سے بات کرتے ہیں احتشام اس حوالے سے مزید بتائیے گا محمد عرفان کا مزید کیا کہنا تھا بلکل محمد عرفان جب آہ تو انہیں سونی زور پہ تو اپالو جی کی ہے کرکٹ شاکین سے اور پوری قوم سے کہ ان کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ اسے معافی مانگتے ہیں اور انہوں نے توقعوں کا بزار کیا کہ لوگ انہیں معاف کر دیں گے معاملہ جو تھا وہ چونکہ ان کا تھوڑا سا مختلف سا باقی کاریوں سے کرجیل خان کا جو معاملہ ہے انہوں نے بکیوں سے رابطہ کیا ایک ڈیل کی اور اس پہ پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا جس کے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کی آرڈیو ریکارڈنگ دیا اور ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سینٹی فیسٹنگ کی اور دو بول تھے وہ ڈوٹ تھیل دیا ٹیونٹی میچ میں تو یہ ہی ان کے ڈیل تھے وہ انہوں نے کر دیا لیکن عرفان کا جو معاملہ وہ صرف اپروچ کی حد تک تھا ان کو اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے کہے پہ عمل کریں لیکن انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا پی سی بی کے پاس ان کے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف کہ وہ انہوں نے کسی میٹ میں جو جیسے میں انہوں نے میٹ کہلے ہیں اس پہ کوئی بوکیوں کی جانے سے آفر کی گئی اور اس پہ عمل کی صرف یہ تھا ان کا رابطہ ہوا ان سے اور اس رابطے بارے انہوں نے متعلانی کیا تو ان پہ صرف یہ کہ یہی چاہت جیسا جبکہ جو باقی کھا رہی ہیں ان کے بارے ان کے پاس ثبوت بھی ہیں پاکسین کی کپور کے پاس ان کی فون کالز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس سی میز ریکارڈ ہے ان کے جو بوکیوں سے وہ کنونیسیشن کرتے رہے اور مختلف وقات میں اس پہ عمل بھی کرتے رہے تو ان کا تھوڑا سا یہ معاملہ مختلف تھا اس لیے محمد ارفان نے جو تھا وہ اپنی غلطی تسلیم کی اور ان کو بورڈ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوڑ نے بڑا ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا دس لاکھ روپے ان کو عجوان کیا اور اپسدائی طور پر چھے ماہ کے لئے ان کا محترق ہے جبکہ جو باقی کے چھے ماہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ان کو شیڈول دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے بورڈ سے تعاون کریں گے تحقیقات میں اور اس دوران میں اگر کوئی ہنٹی کرپسٹ یونٹ کا لیکچر ہوتا ہے تو وہ نوجوان کھاڑیوں کو جا کے لیکچر دیں گے کہ وہ اس طرح کی کرپشن میں ملووث نہ ہو جسے پاکستان کی بدنامی ہو جسے باقی جو کرکٹر کرتے ہیں جو اس سے پہلے بھی اس میں میں جو دوزار دف میں انگلینڈ میں پکڑے گئے تھے ان کو سزا آئی وہ بھی ان کا ریابلیٹیشن ہوئی ان کی بھی ریابلیٹیشن ہوگی اور یہ جا کے لیکچز بھی دیں گے یونٹ سکھ سکر کو تو اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں منوان جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے مطالبہ کیے تو پھر ان کی جو دوسرے چھ ماہ ہے وہ مطلی ختم کر دی جائے گی اور یہ اتدائی چھ ماہ مطلی رہنے کے بعد اپنے کرکٹ شروع کر سکیں گے اور ان کا جو ہے وہ سینٹر کانٹریکٹ بھی بھال کر دے جائے گا تو یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جو عرفان ہے وہ صرف احترشام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے آپ سے کچھ تر قبل محمد عرفان نے نیوز کانفرنس کی آئی آپ کو دکھا دیں چودہ مارچ کو مجھے بورڈ نے بلایا تھا ادھر اور مجھے سسپینڈ کر دیا تھا تو اس میں دو میرے اوپر ایلیگیشن تھے تو ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے دو جگہ سے اپروچ ہوئی تھی جو پہ میری گلتی تھی میں نے بورڈ کو انٹی کرپشن والوں کو نہیں بتا سکا تو میں اپنی گلتی جو ہے اس کو تہ دل سے قبول کرتا ہوں تو تو اس میں یہ میں نے کرتا کہ جو مجھے رپورٹ ہوئی تھی اس میں میں نے کوئی شہٹ اپ کال دی تھی اور کوئی اس طرح کی کرپشن نہیں کی کیونکہ پی سی بی کے کوڈ میں ہے اگر آپ ٹائم پہ اطلاع نہیں کرتے تو اس میں آپ کو کوئی بھی جو بھی یہ مناسب سمجھے جرمانہ کر سکتے ہیں سزا کر سیں وہ میں اپنی گلتی کو تہ دل سے قبول کرتا ہوں تو اور دوسرا ساتھ میں منسل کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس گلتی کی ویعث ہے میں اپنے پوری قوم سے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اس گلتی کی ویعث سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں انشاءاللہ تینکیو سومال جی اب سے کچھ تر قبل محمد عرفان نے نیوز کانفرنس کی ان کے جانب سے کہا گیا کہ اپنے اوپر لگے تمام الزامات قبول کرتا ہوں